اب آئیے اس ایڈوکیشنل سسٹم کے ذرہ ترکو سمارٹم کریں اس نے انسانیت کو بہت کچھ سکھا دیا لیکن انسان کو انسان بننا نہیں سکھا انسان کو اس نے ہواوں میں اڑنا سکھا دیا انسان کو اس نے پانی کے اندر تیرنا سکھا دیا لیکن انسان کو اس نے زمین پر چلنا نہ سکھا جو ینگ سٹوڈنٹس موجود ہیں اصل میں میں ان کو ایرز کر رہا ہوں آپ جنر رہے ہیں آپ جنر رہے ہیں آپ جنر رہے ہیں آپ جنر رہے ہیں کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ جنر رہے ہیں موڈن ایڈوکیشنل سکھا دیا ہے ہر انسان کو سیلس سنٹرک بنا دیا ہے سیلسیش بنا دیا ہے آپ نے کیا سکھا دیا ہے اگر یہ ایڈوکیشن ہمارے پرابلنز کو حل کر سکتا تو میں ایک پوششن تھرو کرتا ہوں اور میں سکتا ہوں جتنے بڑے بڑے سکیمز ہوتے ہیں بیلیونس آف ڈالرز کے سکیمز ہوتے ہیں وہ سکیمز کیا بے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں یا ہائیلی کوائریفائیڈ لوگ کرتے ہیں اندرہ غادی انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈالی میں بنا تو اس کا سکیم کی جو رپورٹ آئی وہ تھی پچاسی لاکھ کروڑ کیا آپ میں سے کوئی لکھ سکتا ہے ایک نیک زیرو میں ضرور آپ غلطے کریں گے ایک پوجیکٹ میں جن لوگوں نے سکیم کیا کہ وہ انپنڈ روک تھے جو انڈیڈ ریڈ لوگ چوری کرتے تھے وہ اتنا کرتے تھے کہ میرے آپ کے جیب سے پرس نکال لیتے لیکن یہ جو ایڈوکیٹڈ چور ہیں مجھے چور کے لفظرہ انڈیا میں سمان نہیں کرنا چاہیے یہ جو ایڈوکیٹڈ داکو ہیں یہ فوری دنیا تو کس طرح لوٹ رہے ہیں یہ ہے ایڈوکیشنل سسٹم جس پر ہم بہت ناز کرنا چاہیے ہیں ہمیں ضرورت ہے میرے قابل احترام حضرات میری مجھے امید ہے کہ جس قسم کی ایڈوکیشن اس ایڈوکیشن کو پائے ہوئے ہماری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سب سے پہلے کی یہ بات پہ کریں گے کہ میں صرف اپنے لیے نہیں جیوں گا میں اپنے سماج کے لیے جیوں گا اپنے دیش کے لیے جیوں گا ہم خوشنصیب ہیں کہ ہم بھارت میں پیدا ہوئے ہمیں فقر ہیں کہ ہم بھارت میں پیدا ہوئے اور اس وجہ سے کہ بھارت سے زیادہ ڈائیورڈ سٹی رکھنے والا اور اتنے رش ریسورٹس ہیمن بھی اور پانیشل بھی مجھے نہیں معلوم دنیا میں پہ اور دیش لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے ان کو پروفیشنلی سینسیرلی دیش کے عورم ڈیبلیمنٹ کیلئے ایٹلائز نہیں کیا جا رہا ہے تو کب تک ہم فولیڈکل پارٹیز کے سہارے بیٹھے رہیں گے ہمیں خود اے نوجوان بچوں اور بچیوں میرے جگر کے ٹکڑوں تم ملک کا مستقبل ہو تم سے ہیں امیدیں اقبال نے شیر کہا تھا ایک اچھے انسان کی تاریخ میں کہ اس کی تمنائیں قلیل اس کے مقاسد جڑی یعنی اس کی اپنی ذاتی تمنائیں کم ہوتی ہیں لیکن اس کی جو بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں جن کے لیے وہ جیتا ہے مشن وہ بہت بڑے اگر ایک جنریشن ایسی تیار ہو گئی دیش کے ہر اسٹیک میں اور آپ نے انگلکوں اور لڑکیوں نے یہ تیہ کر لیا کہ مجھے اپنی کیریئر کو ایسا بنانا ہے جس سے میں بھی زندہ رہوں میری فیملی بھی زندہ رہے لیکن اس سے زیادہ میری ذات سے میرے دیش کو میرے محلے کو میری سوسائیٹی کو میری اسٹیٹ کو میرے ملک کو فائدہ پہنچیں تو چند سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ جو سمات ہے یہ خود ہی دیش میں ایک ریولیوشن لے آئے کیے مقصد ہونا چاہیے ایڈوکیشنل سسٹم کا سپریچول بینوز مورل بینوز ایتھیکل بینوز وے آپ تھنکنگ ہمارا ورلڈ ویو کیا ہو ہمارا نظری حیات کیا ہو ہم کس لیے دنیا میں آئیں ہمارا مقصد کیا ہے یہ چیزیں جب تک کہ ایڈوکیشنل کا لازمی پارٹ میں بڑیں اور یہ تربیت اس کو کہتے ہیں یہ تربیت سب سے زیادہ فیکلٹیز سے آئے گی ٹیچر سے آئے گی اس فوریل سب سے زیادہ جو انپیسڈ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر سے ہوتے ہیں وہ رول موڈل ہوتا ہے اور اس کی باتوں سے کم اس کی کیریکٹر کو زیادہ فالو کرتے ہیں میری زندگی کی تیس چاریس سال ٹیچنگ میں بڑھ رہی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سوڈنٹ دبان سے چاہے نہ کہے لیکن وہ کیمری کی طرح اپنی ٹیچر کی فوڈوگرافری کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیچر صاحب ہم کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ خود اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور وہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے وہ آپ کے کیریکٹر کو اس کو فالو کریں گے ہمارا دیش اس وقت ٹراؤس روڈ پر ہے اور نہ ٹولی ہمارا دیش پوری دنیا ٹراؤس روڈ پر ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا پوری دنیا اس وقت ایک عجیب کیفیت میں ہے میں گلوبل ویشن رکھتا ہوں پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ہر چھتا مایوس ہی ہے ہم جن ملکوں کو سبر پاور کہہ رہے ہیں آپ جو لوگ وہاں بار بار جاتے ہیں وہ بیئر کریں گے وہ ان کی جو میجورٹی آبادی ہے وہ سخت تنشن آف رسٹیشن سب سے زیادہ منٹل کیسز وہ ہی ہیں سب سے زیادہ منٹل ہاسپیٹرز وہی ہیں سب سے زیادہ سائکیٹیک ہاسپیٹرز وہی ہیں سب سے زیادہ سوسائیڈ وہی ہو رہی ہے سب سے زیادہ جو ڈرینکنگ ہوتی ہے الکوہل وہ وہی ہو رہی ہے اس لئے اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو کبھی یہ سکتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے ہمارے جو ورلڈ ویو بن گیا ایک مارڈن ایڈوکیشن کی وجہ سے جو اس سو پارل مارڈن ایڈوکیشن کی وجہ سے جو نظری حیات بن گیا جس طرح اس نے ہم کو انسان کم اور جانور زیادہ بنا دیا معاف کی جائے گا جس طرح اس نے ہم کو بالکل مجنلش فٹ بنا دیا اس کی وجہ سے دنیا میں کبھی بھی جائن اور سکون نہیں آسا لیکن آپ پڑے لکے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں ہر کیاوس کے بعد ایک آرڈر آتا ہے آرڈر کا زمانہ دھدرا اور کیاوس کا دور چلتا ہے اور یہ کیاوس اپنے آخری انتہا پہ پہنچنے والا ہے اور میں کوئی پریڈکشن کرنے والا نہیں ہوں لیکن جس رفع پر حالات جا رہے ہیں نورس کے اور ساؤت کے اور ایس کے اور ویس کے جس رفع پر حالات جا رہے ہیں اور جو ایک عجیب موڑ پر دنیا آ رہی ہے اس میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ within two decades world is pregnant to deliver a very fresh future دو دکیٹ سے زیادہ باقی نہیں یہ وقت ہے اس وقت ینگ دینیشن آپ کے لئے وقت ہے you are the luckiest people in the world آپ fortunate ہیں کیونکہ آپ کو ایک رول پلے کرنے کا عمر ملی ہے ہم لوگ تو ہو جاتا ہے مسٹر ہیز بین میں شبار ہو جائیں لیکن آپ ہیں future اور میں یہ بات on the count کہہ سکتا ہوں کہ 10 سے 20 سال کے اندر دنیا کو نہیں رہی گی جو آج ہے جس طرح پہلے major changes آئے دنیا میں ان major changes کے جو science ہیں جو علامات ہیں وہ اس وقت صاف نظر آ رہی ہیں میں ان ساری علامات کی details کو disclose نہیں کروں گا لیکن میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں ساؤتی ایشیا میں جو ہو رہا ہے ساؤتی ایشیا میں جو ہو رہا ہے سب continent میں جو ہو رہا ہے ویسٹ ایشیا میں جو ہو رہا ہے سٹنٹرل ایشیا میں جو ہو رہا ہے ساؤت ایمریکہ میں جو ہو رہا ہے افریکن continent میں جو ہو رہا ہے وہ سب indicate کر رہا ہے کہ یہ دنیا اس وقت ایک pregnant ہے اور ایک نیا بیبی deliver کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بیبی کو ڈیلیور کرنے سے پہلے سخت لیبرپین برداشت کرنا پڑتا ہے جو قومی وہ بیبی ڈیلیور کرنے کا ارادہ کر رہی ہے ان کو تھوڑے دن کے لیے ایک سخت لیبرپین کا وہ تو برداشت کرنا ہی پڑے یہ بلکل فیکٹ ہے اس کی ہمت کرنی پڑے گی آپ موجودہ چیلنجز کو پاؤزیٹیو ونداز سے سمجھئے یہ موجودہ چیلنجز کو نیگیٹیو تھنکنگ کے دبار سے مجھے مجھے مجھے